اسلام علیکم میں مزمیل وان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی جو ملاقاتیں ہیں تحریک انصاف کے ارکان اسیمبلی کے ساتھ وہ تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور جانگیر ترین صاحب نے جو تحریک انصاف کے اندر سے جو ایک فاورڈ بلوک کے صورت میں ارکان کو توڑا اور اپنے ساتھ جو کچھ ارکان کو ملائے ہیں ان ارکان کو ملانے کے ساتھ ساتھ یہ بات کو کبھی بھی ڈنائے نہیں کیا جا سکتا کہ جانگیر ترین صاحب ہے ایک نیا سیاسی جو سیٹ اپ ہے اس کو تشکیل دینے جا رہے ہیں یا اب ان کیس یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے جو ہے وہ کچھ ارکان اسیمبلی کو نکال کے وہ ایک ایسی جماعت تشکیل دینا چاہتی ہیں جو جماعت جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہو اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جو ہے ان کا پیسہ جو ہے وہ ہی بہت ہے اور وہ جو ان کا پیسہ وہ بولتا ہے ازاد ارکان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو ازاد ارکان جو تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد ان میں سے جو بیشتر ارکان ہیں وہ جانگیر ترین صاحب سے ملاقاتیں کر چکے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں میرے پاس جو لسٹ موجود ہے اس کے مطابق کچھ جو وفاقی وزراء ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ارکانیں صوبائی اسیمبلی اور صوبائی وزراء جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کے بعد یہ جو جانگیر ترین صاحب ہیں ان کی ملاقاتوں میں تیزی آ جائے گی اور یہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ یہ تیز ہو جائے گا اب لوگ اس کو کسی اور کانٹیکس میں دیکھتے ہیں میں اس کو کسی اور کانٹیکس میں بیان کروں گا اور میں اس کی جو پوری جو خبر ہے اس کو اس پوری خبر کو جو ہے وہ میں پوری تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ پورے جو حقائق ہیں اس کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ جو امران خان صاحب اور جانگیر ترین صاحب کے جو اختلافات ہیں وہ بیسیکلی ایک تو پہلی بات کہ آزم خان صاحب کے معاملے پر بہت بڑا اختلاف ہے امران خان صاحب سے وہ جو پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان صاحب امران خان صاحب کے اور دوسرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو جانگیر ترین صاحب کے خلاف جو اس وقت انکوائری ہو رہی ہے وہ جانگیر ترین صاحب کا کہنا ہے کہ وہ شہزاد اکبر کے کہنے بھی ہو رہی ہے جو کہ امران خان صاحب سے سب سے بڑا جو ان کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب امران خان صاحب اس مولک کے چیف ایکزیکٹیو ہیں اس مولک کے پرائم منسٹر ہیں تو انہوں نے جانگیر ترین صاحب کو ایک ایسے وقت میں کھڑے لائن لگا دیئے جب آزم خان صاحب نے عمران خان صاحب کے کان میں جا کے پھوکے ماری ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو جانگیر ترین صاحب ہیں وہ پارٹی کو نقصان پنچا رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بہت سے راہنما جو جانگیر ترین صاحب کے مخالف تھے جو جانگیر ترین صاحب کا مخالف گروپ ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ جو جانگیر ترین صاحب ہیں وہ وزیراعظم بننے کی کوشش کر رہے تھے وہ ڈی فیکٹو وزیراعظم بننا چاہتے تھے عمران خان صاحب کے جو تمام اختیارات ہیں وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے مگر یہ جو خطرہ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے اس لیے جو ہے وہ بہت بڑا اس کو قرار دیا جا رہا ہے اس کو اس لیے خطرناک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے جانگیر ترین صاحب اس لیے سب سے بڑا پرابلم ہے کیونکہ جانگیر ترین صاحب نے اس جماعت کے اوپر پیسہ لگایا اس جماعت کے اندر ارکان اسیملی کو شامل کروایا ازاد ارکان کی صورت میں اس جماعت کے اندر انہوں نے ارکان اسیملی کو شامل کروایا پھر انہوں نے اس جماعت کو جو ہے وہ بنایا اس جماعت کی جو ہے وہ تشکیل نو جو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی تھی اس کے بعد جو حکومت سازی تھی اس کے اندر جانگیر ترین صاحب کا ایک بڑا اہم رول تھا اور جانگیر ترین صاحب نے یہ جو اس جماعت کے اوپر پیسہ لگائے ہے تو انفارچنیٹلی اگر ان کے خلاف کوئی ایسیٹ کوئی ڈسین آئے گا یا ان کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام اٹھایا جائے گا تو وہ جو ہے وہ ڈس ہارٹ تو ہوں گے اور وہ اس بات کو جو ہے وہ محسوس تو کریں گے کہ ان کے خلاف جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو میرے خلاف ہو رہا ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اب امران خان صاحب جو ہیں ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو لوگ کہتے تھے نا کہ ان کے اقتدار کو طول مل جائے گا اور وہ آرام سے جو ہے وہ اپنا ٹینئور مکمل کر لیں گے دیکھیں اس کے پیچھے ایک بلیک ملنگ ہے کہ اگر جانگیر ترین کو ہاتھ لگائیں گے جانگیر ترین کو جیل میں ڈالیں گے جانگیر ترین کے خلاف مقدمات دائر کریں گے اس کے خلاف ریفرنسز فائل کریں گے اس کے خلاف تحقیقات کروائیں گے اداروں پہ برڈن ڈالیں گے اداروں پہ دباؤ ڈالیں گے تو جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آزاد ارکان کی صورت میں تحریکن صاحب کے جو نراز ارکان ہیں ان کے فاورڈ بلوک کی صورت میں تحریکن صاحب کو سرپرائز دیں گے اور وہ جو سرپرائز ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ روز جو ہے وہ نئے نئے جو ارکان ہے وہ جانگیر ترین صاحب کے جو ہے وہ کافلے میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کا براہ راست جو ہے اس کا یہی جو ہے وہ مطلب لیا جا سکتا ہے یا اس کو جو ہے وہ جو ہم اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے اس کے مطابق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب جو ہے وہ گارمنٹ کو تھرٹ کر رہے ہیں وہ اس بیس پہ کہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ان کے خلاف کوئی ریفرنسز ان کے خلاف کوئی کیس فائل ہوتا ہے اور اگر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف ان کی صاحبزادیوں کے خلاف ایف آئی اے کوئی منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ کیس دیر کر دیتی ہے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کوئی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے جانگیر ترین صاحب گرفتار ہو جاتی ہے یا ان کے خلاف مقدمات میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر حکمران جماعت کے لیے جو ہے وہ سروائف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ حکومت سازی ہے اور ان کے ہاتھ میں حکومت سازی اس لئے ہے کیونکہ انہوں نے اس جماعت کے جتنے بھی ارکان ہے ان کو پیسہ دے کے شامل کیا ہے اس جماعت کے اندر شامل کروایا تیریکن صاحب کو اور تیریکن صاحب کے جو وزیراعظم ہے امران خان صاحب ان کو وزیراعظم بنوانے میں بھی جانگیر ترین صاحب کا اہم رول ہے تو اب جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان سے رابطوں کی جو تصدیق ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی وزیراعظم تشکیل دینے جا رہے تھے جو جانگیر ترین صاحب سے ملاقات کرنے جا رہی تھی اور اس کے بعد کچھ باخبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جانگیر ترین صاحب نے اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک میری کچھ ڈیمانڈز کو میری کچھ پرائیورٹیز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جائے گا میری باتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا میں تب تک وزیراعظم عمران خان صاحب سے اور ان کی کابینہ کے کسی بھی رکن سے نہیں ملوں گا کیونکہ جب تک میری ڈیمانڈز کو پرائیورٹی نہیں دی جائے گی جب تک میرے جو بیانات ہیں اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی میری جماعت میں میری جو اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھا جائے گا تو میں پھر اس جماعت کے اندر مجھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور میں پھر اپنا ایک الگ گروپ بناوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات کے جو پاکستان کا پولٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے اندر سب سے بڑا علمی ہے یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سیاستدان جو بدنامے زمانہ سیاستدان ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہیں کوئی بار بار جو ہے وہ بیسیوں جماعتیں تبدیل کی ہیں ان نام نہات بدنام سیاستدانوں کی جو لسٹ ہیں وہ بہت لمبی ہے اور ان کا ایک ہی کام ہے کبھی وہ مذہب کارڈ استعمال کر لیتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں اس جماعت میں جمہوریت نہیں ہے کبھی وہ کہتے ہیں اس جماعت میں بادشاہت ہے کبھی وہ کہتے ہیں اس جماعت میں جو ہے وہ عزت نہیں دی جاتی اب ان کو ایک نیا بہانہ مل گیا کہ جہانگیر ترین صاحب جن کو کھڑے لنے لگایا جا رہا تو ہم اس جماعت میں نہیں رہ سکتے جہانگیر ترین صاحب جب اس جماعت میں تھے تب آپ لوگوں کو ان کی حمیت نہیں سمجھ جائی تب آپ ان کی حمیت پر بات نہیں کرتے تھے تب تو آپ کی متعد ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو اب وہ جو لوٹا سیاستدان ہے نا وہ بدنامے زمانہ لوٹے سیاستدان جنہوں نے اس پاکستان کی پالٹکس کو اس حب تک غلیص بنا دیا ہے کہ آج جو پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے جو سیاسی نظام ہے آج لوگ اس کے پر بات کرتے بھی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر وہی لوگ بار بار وزارتوں کے مزے لیتے ہیں وہی لوگ اقتدار کے مزے لیتے ہیں جنہوں نے بار بار سیاسی جماعتیں تبدیل کی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں اب یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اب یہ جانگیر ترین صاحب کے جو ہے نا وہ معاملے کے اوپر یہ لوٹے جو ارکان ہیں ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے ان کو بات کرنے کا موقع مل گیا اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ایک بار پھر عوام کو بے وکوب بنا دیں گے اور اسی طرح کہیں گے کہ جی جانگیر ترین کی عزت نہیں ہے تو ہماری عزت نہیں ہے ہم ان کے کہنے پر شامل ہوئے تھے تو انہوں نے جانگیر ترین صاحب سے پیسہ لے لیا ہے یہ بات جو ہے اس کو کوئی ڈینائر نہیں کر سکتا اور جانگیر ترین صاحب نے جو گارمنٹ کو تھریڈ کی ہے وہ اس بیس پہ کیا ہے کہ جو شام حمود قریشی صاحب ہیں جو جماعت کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں پہلی بات کہ شام حمود قریشی صاحب جو ہے وہ وزارتہ اللہ پنجاب کے آج کل جو ہے وہ امیدوار بھی ہیں اور ہم نے یہ جو خبریں ہیں یہ اس کی کنفرمیشن کے لیے ہم نے کچھ جو سینئر جنرلسٹ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا اور ہمیں اس کے بعد اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے اس خبر کی ہمیں ویریفیکشن ہو چکی ہے یہ خبر ویریفائی ہو چکی ہے کہ جو شام حمود قریشی صاحب ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ پنجاب کے اندر مزید جو ہے وہ سروائف کریں تو اب جانگیر ترین صاحب جو ہے وہ پہلی بات کہ وہ جانگیر ترین صاحب جو ہے وہ تو شام حمود صاحب کو کسی بھی صورت پنجاب کے اندر ان نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پنجاب اسیمبلی کے اندر ایک بہت بڑا تحریکن صاحب کا جو گروپ ہے جو ستر سے اسی ارکان پنجاب اسیمبلی ہیں وہ اس وقت جانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس فولسٹ مجود ہے یہ رمضان کے بعد جو ہے یہ جو ارکان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ جو ارکان ہیں یہ میرے مطابق جو ہے یہ ڈیڑھ سو کے قریب ایک سو ستر کے قریب جو ہے یہ اس کا فگر جائے گا یہ بڑی خطرناک جو ہے صورتحال ہے تو اگر یہی حالات رہے تو عمران خان صاحب کا جو اقتدار ہے اس کو وہ سروائیو نہیں ہو سکے گا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ انفرچنیٹلی ایز ار پرائم نسچر وہ مزید سروائیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں حکومت سمجھتی ہے کہ جانگیر ترین کے ہاتھ میں ہی پی ٹی آئی کی دوریں ہیں اور جب وہ چاہیں گے وہ اس کو ہلانا شروع کر دیں گے اور جب وہ چاہیں گے پی ٹی آئی کو دن میں تارے دکھانا شروع کر دیں گے تو یہ بڑا خطرناک ردیعمل ہے اور ازاد ارکان کی صورت میں جو شامل ہوئے تھے تحریک انصاف کے اندر ارکان وہ اب جانگیر ترین صاحب کے کافلے میں شامل ہو چکے ہیں کس بیس پہ ہوئے وہ سب کو پتہ ہے وہ اپنے مفاد پر سیاستدان جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے جانگیر ترین صاحب کے ساتھ گئے اور ایک ایسی سیاسی جماعت بھی بننے جا رہی ہے جو مسلم لکھ نون اور پیپرس پارٹی کو بھی اب شاید اقتدار میں نہ آنے دے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لکھ اور پیپرس پارٹی جو ہیں ان کے متبادل بھی کچھ جو ہماری قوتیں ہیں ان کو اس کا کوئی آلٹرنیٹیب بھی چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اگلا جو دوہزار تئیس کا جو الیکشن ہے مجھے دور دور تک اس میں مسلم لکھ نون اور پیپرس پارٹی کے امکانات اس لیے بھی نظر نہیں آرہے جو میرا اپنا نالیسز ہے کیونکہ جانگیر ترین صاحب کی صورت میں ایک بڑا سٹرانگ قسم کا جو ہے نا وہ اتحاد بنے گا اور جیسے اتحاد کے اندر جو ہے وہ سینئر جو ہے وہ ارکان اسیمبلی بھی موجود ہوں گے کچھ وفاقی وزراء موجودہ وفاقی وزراء موجودہ صوبائی وزراء جو نمان لگڑیال صاحب کی صورت میں خسرو بختیار صاحب کی صورت میں مختون حاشم جواب بخ صاحب کی صورت میں محبوب سلطان کے صورت میں جو لوگ ہیں وہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملیں گے تو یہ ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ طرز عمل ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو دوہزار تیس کی جو انتخابات ہیں وہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ جڑے ہیں یا وہ عوام کے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ اگر جانگیر ترین صاحب نے پیسہ پھینکا تو پھر تو عوام کے ووٹ کی جو ہے وہ عزت تار تار ہو جائے گی پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر ترین صاحب کا جو ہے نا سولہ فلائٹ اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا اہم ڈیویلپمنٹس ہونے جا رہی ہیں جو خبریں آج مجھے ملیں وہ میں نے آپ تک پہنچائیں اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویلوگ ہے اس میں شباز شریف صاحب کی زمانت کا بھی ذکر کیا جائے گا شباز شریف صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت کا پرمانہ ملے میاں دے نارے وجنگے اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کریں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے